بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بس میں آپ تمام سے یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ ملیس اتحاد المسلمین نے اور انگاباد کے پارلیمانی حلقے سے اپنے امیدوار جناب امتیاز جلیل صاحب کو نامزد کیا ہے میں آپ تمام ذمہ داروں سے اپیل کرنے آیا ہوں بزرگوں سے کہ ایک تاریخی موقع ہمارے پاس ہے کہ ہم اس حلقے سے جناب امتیاز جلیل صاحب کو کامیاب کر سکتے ہیں اور یہ اس لئے ممکن ہے اور یہ اس لئے ہو سکتا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے مہراشترہ میں مندلس اتحاد المسلمین اور جناب پرکاش امبیٹ کر صاحب کے ساتھ جو علائنس ہوا ہے بہوجن پکاس یعنی روانچت گاڑی کے نام پر اس کا ایک بہت مضبط پیغام تمام مظلم عوام تک پہنچ رہا ہے اور جہاں کہیں بھی مہراشترہ میں کسی جلسے سے خطاب کرنے میں گیا اور جو ہم کو وہاں کے ذمہ داروں سے ملاقات ہو رہی ہے ایک نئی امید اور ایک نئی طاقت تمام مظلم عوام میں پیدا ہو چکی ہے اور یقیناً میں اس بات کا اخرار کرتا ہوں کہ برسوں سے ہم کو یہ بات کہی جا رہی تھی کہ نہیں آپ صرف مخامی طور پر ایک پنچائد یا پھر ایک سرپنچ یا پھر رکنِ بلدیا یا بگر بہت محنت کرے تو آپ ایک رکنِ اسمبلی کی سیدھ پر کامیاب ہو سکتے ہیں مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں ان چیزوں کو ماننے والا نہیں ہوں کیونکہ مجھے میرے پاس ایک عظم ہے ایک حوصلہ ہے اور ایک خواب ہے اور میں ان خوابوں کو اپنی ذاتی انفرادیت کے لئے پورا کرنا نہیں چاہتا میرے خواب آسمان سے ستارے توڑ کر لانے کے نہیں ہے نہ ہی میرے خواب میرا خواب یہ ہے کہ میں چاند پر جا کر وہاں کر مٹھی اٹھا کر لاؤں میرا خواب صرف یہی ہے کہ ہندوستائن کی مٹی پر جو آپ اور ہم بستے آئے ہیں یہ ایک تاریخی شہر اور انگاباد کا اور یہ خلد آباد کی مبارک سرزمین جہاں پر اولیاء اللہ نے تحرید کا پیغام پہنچایا میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ یقیناً ہم امپی سیٹ پر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ اور جو لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ کیا نئی بات کر رہے ہیں میں نے پچھلے تین چار دن سے کشنگنج بیہار سیمانچل کی سرزمین میں وہاں پر انتخابی مہم چلا کر آ رہا ہوں وہاں پر کسی ایک مولانا نے بہت اچھی بات کہی جو لوگ ہم سے آ کر کہتے ہیں کہ امپی سیٹ نہیں جیسکتے اتنا والا خواب مت دیکھو انہوں نے ایک مثال دی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ مثال یہ دیئے کہ جب ہتھی کا بچہ ہوتا ہے تو ہتھی کے بچے کو اس کے گلے میں ایک زنجیر ڈال دی جاتی ہے اس کے پیر میں زنجیر ڈال دی جاتی ہے اور جیسا جیسا وہ ہتھی کا بچہ وہاں ہوتا ہے وہاں ہونے کے بعد وہ زنجیر نکال کر اس کے گلے میں صرف رسی ڈالی جاتی ہے اور جب ہاتھی بڑا ہو جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ابھی بھی میرے گلے اور پیر میں زنجیر پڑی بھی ہے یہ حال ہمارا ہو چکا ہے آپ اس رسی کو توڑ دو زنجیر تھی انیس سو پچاس اور انیس ساٹھ میں مگر آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے جس دن آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا آپ اور ہم کو مل کر اس رسی کو توڑنا ہے جو ہمارے گلے اور ہمارے پیر میں ڈال دی گئی اور ہم کو یہ پروگرام کر دیا گیا ہمارے دماغ کو کہ نہیں تم اپنی طاقت کا استعمال مت کرو اور تم کو ہمیشہ ہم نے گلے میں تمہارے زنجیر ڈال کر رکھی ہے میرے بھائی بزدل ہے وہ لوگ جو اس رسی کو توڑنے تیار نہیں ہے اگر کوئی مرد مجاہد ہے جس کو اللہ کی ذات پر توقع ہے ہم کو اس رسی کو توڑنا ہے یہ غلامی کی رسی ہے ہم کو خواب ہم کو دیکھنا ہے اور خواب دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے امتیاز علیل صاحب نے اپنی ذاتی انفرادیت کے لیے نہیں بلکہ اورنگ آباد کی جامع ترخی کے لیے اس اقدام کو منلس نے اٹھایا ہے فیصلہ لیا ہے میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ اس خواب کو ہم کو پورا کرنا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ ہر شخص یہاں پر جو موجود ہے وہ امتیاز جلیل ہے اور آپ سے صرف یہی اپیل کرنے آیا ہوں کہ ہمارے وطنی عزیز میں جو ایک ماحول ہے ایک فستائی طاقتیں ہم تمام کو ایک ایسے ماحول یہاں پر پیدا کر دی ہے کہ ہم کو بعض وقت ایسا لگتا ہے کہ گھٹن سی محسوس ہوتی ہے مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو ہم کو کسی بھی طریقے سے خوف کو خریبانے نہیں دینا ہے اور جو طاقتیں ہم کو برسوں سے ایک ایتی آ رہی ہیں کہ دیکھو ڈر آ رہی ہیں اگر تم ایسا نہیں کرے تو یہ ہو جائے گا ہندوستائن میں ہمارے وطن عزیز میں میرے بھائی سولہ پارلیمنٹ کلیکشن ہو چکے ہیں کتنے سولہ پارلیمنٹ کلیکشن ہو چکے ہیں انیس سو پچاس کے دہر سے لے کر دوہزار چودہ تک ہم کو ہمیشہ یہ کہا گیا اگر آپ اوٹ نہیں دیں گے تو فساد ہوگا ہم اوٹ دیئے فساد ہوا ہم سے کہا گیا کہ آپ اوٹ نہیں دیں گے تو مسجد کو نقصان پہنچے گا ہم اوٹ دیئے مسجد کو نقصان پہنچا ہم سے کہا گیا اوٹ نہیں دیں گے تو تمہارے گھر بار کی حفاظت نہیں ہوگی ہم نے اوٹ دیا بولنے والوں کو گھر بار برباد ہو گئے ہم سے کہا گیا اوٹ نہیں دیں گے تو پھر تمہارے بچوں کو جیل میں ڈالا جائے گا ہم نے بولنے والے کو اوٹ دیا ہم سے کہا گیا کہ تم اوٹ نہیں دوگے تو دہشتگردی کے خانون میں تمہارے نوجوانوں کے مستقبل کو برباد کر دیا جائے گا ہم نے بولنے والوں کو اوٹ دیا ہمارے بچوں کی نوجوانی ان کی جوانی برباد ہو گئی مہراشتہ ہندوستان کے جلوں میں ہم سے آ کر کہا گیا کہ اوٹ دو ہم تمہاری حفاظت کریں گے اوٹ دو ہم تمہارا مستقبل روشن کریں گے میری بات یقین کرئے کہ ہندوستان کی جمہوریت کی ایک تل حقیقت ہی ہے کہ جس کے پاس اس کا نمائندہ ہے اس کی آواز سنی جاتی ہے اسی لئے میں آپ سے عرض کرنے آیا ہوں کہ آج آپ کے پاس امتیاز زلیل صاحب ہیں مندلس نے امیدوار دیا ہے اور پرکاش امبیت کر صاحب کی پوری برپور تائید ہمارے پاس ہے اور میں اورنگ آباد میں شہر اورنگ آباد میں جہاں کئی بھی دورہ کیا میں وہاں پر دیکھا ہوں ایک بڑی تعداد میں جو مظروم عوام ہے وہ غریب عوام ہے پہلے سے زیادہ آج وہ مندلس کی کامیابی کے لیے ونچت بہوجن آگادی کے کامیابی کے لیے کام کر رہی ہیں امتیاز زلیل کی کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ سکل الرزم کی کامیابی ہوگی اگر کوئی مجھ سے کہے گا کہ نہیں یہاں سے امتیاز زلیل سے ہٹ کر کسی اور امیدوار کی کامیابی سکل الرزم کی ہوگی میں ہرگز اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ یہاں سے امتیاز زلیل کی کامیابی مہراشترا سے پرکاش امبیکر کی کامیابی صحیح معنوں میں ہندوستائن کے کامپوزٹ کلچر کی کامیابی ہوگی یہاں سے جو ہمارے امیدوار کامیاب ہوں گے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم کامیاب ہونے کے بعد انشاءاللہ جب ڈلی کو جائیں گے تو ہم نہ صرف موڈی کو بلکہ بی جے پی کو بھی حکومت بنانے نہیں دیں گے انشاءاللہ ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہندوستائن میں ایک نئی حکومت بنے گی ایک نئی صبح ہوگی یہ جو ہمارے سروں پر یہ جو ہمارے خلاف جو سازش کے بادل منڈا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تمام بادل چھٹیں گے اللہ کے حکم سے ہندوستائن کے مستقبل کا ایک نیا سورج نکلے گا ایک نئی راہ ہم آپ کو دکھائیں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں جس ریاست تلنگانہ سے آتا ہوں وہاں پر سترہ پارلیمنٹ کی سیٹیں ہیں اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سولہ سیٹ پر منجلس نے وہاں کے چیف فنسٹر کی تائید کی وہ سولہ سیٹ پر کامیاب ہوں گے ایک سیٹ پر آپ کی دعائیں اور سرزمین حیدر آباد پر بستے والے عوام کی اوٹ اور ان کی دعاوں سے منجلس اتحاد المسلمین اپنی برطری کو برخرار رکھے گی میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں یہ سترہ امپی سیٹ اور پڑوسی ریاست اندرہ میں جگن مہنڈڈی پچیس میں سے کم سے کم بیس سے کئیس پارلیمنٹ نشست پر کامیابی حاصل کریں گے یہ خود چھتیس پارلیمنٹ کی سیٹیں ہمارے پاس ہوں گی میں کشنگن سے آ رہا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ و تعالی وہاں سے اخترالیمان مندلسک امیدوار کی کامیابی ہوگی میں تین دن کشنگن میں رہا وہاں پر خریب گیارہ جلسوں سے کتاب کیا اور روز صبح نو بجے سے سرات میں گیارہ بجے تک ہم دو سو دھائی سو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں غریبی ہے مفلسی ہے لاچاری ہے سیمان چل میں مگر جب جا کر وہ گاری غریب آ کر پوچھتے کہ پتنگ چھاپ گڑی جہاں ہم کہتے ہیں ہاں بلے اب جاؤ تم کو اٹھ ڈالنے والے ہیں تو انشاءاللہ و تعالی کی شنگن سے ہم کو کامیابی ملے گی اور اگر آپ تمام نوجوانوں کا بزرگوں کا ساتھ رہا تو یقینا نورنگ آباد سے انشاءاللہ و تعالی امتیاز دلیل کی کامیابی یقینی ہے تو میری آپ سے گزاری سے کہ بے خوف ہو کر آپ اپنے اور کا استعمال کریے یہ جو لوگ ہم کو ڈر آ رہے ہیں یاد رکھئے اللہ نے ہم کو اس دنیا میں بنا کر پیدا کیا ہے اور ہم سواء اللہ سے کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں یہ لوگ جو آج آ کر کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی موڈی شف سینا میرے بھائی کیا ابھی بھی ہم ڈریں گے ان لوگوں سے کیا آپ ڈرنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے کیوں ہم ڈریں گے بھائی ہندوستان میں ابھی بھی سمبیدھان ہے آئین ہے اور لوگ یہ ڈرائیں گے کب تک ڈرائیں گے ایک سال دو سال تین سال ستر سال ہو گئے وطن عزیز کو آزاد ہو کر یہ وطن ہمارا ہے میرے عزیز دوست و بزرگو خلد آباد کی تاریخی عمارتیں اگر اللہ ان تاریخی عمارتوں کو زبان دے گا تو پکار پکار کر کہیں گے کہ یاد کرو تمہارے ماضی کو جب کسی وقت میں تم نے یہاں پر جہابانی اور حکومت کی تھی میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ سرزمین پر ہمارے بزرگو کی ہمارے اصلاف کی نشانیاں ہیں اور ان اصلاف کی نشانیاں ہم سے پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو متحدہ طور پر تیویس اپریل کے دن صبح کے اولین ساتوں میں آپ اپنے گھر سے نکلئے اپنے اوٹ کا استعمال کرئے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں اگر منیلس کے تین چار نمائندے کامیاب ہو کر جائیں گے تو یقیناً یہ صرف ہم مسلمانوں کی نہیں بلکہ اورنگ آباد کے ہر اس شہری کی بات کریں گے جو آج محروم ہیں آج اورنگ آباد کا پارلیمانی حلقہ ترقیہ کی کام سے محروم ہے اورنگ آباد کے پارلیمانی حلقے میں آپ کو ایک حرکیاتی رکنے پارلیمان کی ضرورت ہے جو صرف فسادات کی بات نہ کرے بلکہ ترخی کی بات کرے جو آپ کے حلقے کی صحیح نمائندگی کرے اور تاکہ یہاں پر سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے ماضی میں شب سے ناک امپی تھے سراسر ناکام برسوں ان کو موقع ملا کچھ کام نہیں کرا سکے جہاں کہیں بھی جہاں وہاں ہر جگہ وکاس کا نام لیتے ہیں کہیں وکاس نظر نہیں آتا چوکی دار چوکی دار پکارتے ہیں نہیں معلوم کون سا چوکی دار ہے یہ کہ جس کے آنکھوں کے سامنے بم بلاست ہوتا ہے ایک عجیب و غریب چوکی دار ہے جس نے صحت مند لوگوں کے لیے آپریشن کر دیا آج اخبار ہندو میں رپورٹ آئی کہ نوٹ بندی کی وجہ سے ہندوستان میں پچاس لاکھ لوگوں نے اپنے روزگار سے محروم ہو گئے پچاس لاکھ ہندوستان کے لیے ایک بہت بہا نمبر ہے میرے بھائی جو روزگار سے ان کو محروم ہو چکے ہیں اس لیے ہم تمام کوئی کوشش کرنا ہے کہ دلی میں دوبارہ نریندر موڈی یا بی جے پی حکومت نہ بنے یہاں سے امتیاز جلیل کو آپ کامیاب کریے اور انشاءاللہ و تعالی دلی میں ہم مطروں کو کرسی پر بیٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ یہ ہمارا آپ سے وعدہ رہا ہے اور میں ہندوستان میں جہاں کہیں بھی جا رہا ہوں الحمدللہ یہ ٹی وی چینل کو مت دیکھی آپ یہ ٹی وی چینل کا تو حال برا ہے یہ تو ایسے ہے کہ بادشاہ وقت کے سامنے سرکار 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 جس طرح بولتے تھے اسی طرح کہہ رہے ہیں بلکہ اگر میں غلط نہ کہوں تو اس اورنگ آباد کی ملکمبر کی ایک تاریخ ہے ملکمبر کو آپ جانتے ہیں نا پاسمہ ہی ہے نا انہوں انہوں سو رہے نا بیٹنے تو انہوں پکار کے تمہارے کو بول رہے کہ میں ملکمبر ہوں جس طرح میں نے دلی کی اس وقت کے بادشاہ کو للکارہ تھا جس طرح ملکمبر نے اس وقت کون تھا دلی کی تخت پر جھانگیر تھا تو ملکمبر جو ہے دلی سے مخابلہ کیا آج موجودہ زمانے میں امتیاز دلیل آپ کا ملکمبر ہے اس ملکمبر کو آپ کامیاب کرو تاکہ دلی کے وہ جو مطروں سے سلطف نے آپ کو بادشاہ سلطان سمجھ رہا اس کو یہاں کے ملکمبر کو کامیاب کرو تاکہ ہم وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ دلی میں ایک ایسی سرکار بنے جو ہندوستان کے ہر غریب کے لیے کام کرے میرے بھائی اس پانچ سال کے دور میں دلیتوں پر اقلیتوں پر غریبوں پر جو ظلم ڈھائے گئے اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا یہ ٹی وی چینل روز آپ کو دکھائیں گے کہ موڈی جیت گیا موڈی جیت گیا اگر ٹی وی چینل پر آپ حرصہ کریں گے تو الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے الیکشن ہی غتم ہو گیا مگر ایسا نہیں ہے یہ ٹی وی چینل والے جب ٹی وی سمائی کو ریزلٹ آئیں گا ان کو خود اندازہ ہوں گا شرمندگی ہوں گی کہ کتنا جھوٹ یہ لوگ بول رہے تھے ایک ٹی وی چینل کا انٹرویو میں دیکھا کسی ایک ٹی وی چینل میں مزیر اعظم موڈی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک محترمہ بیٹھی ہوئے ہیں سوال ان سے یہ کر رہی ہیں کہ موڈی جی آپ کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آتی ہے آپ کیا ٹونک پیتے ہیں نہیں معلوم کونسا ٹونک پیتے ہم روز دو چمچے ہمار کو بچپن ہے ورہ اممہ شہر چٹا دے چٹا ہو چاٹو ہم تو وہی شہر چاٹتے آج بھی انہوں کونسا ٹونک پی رہے نہیں معلوم آنے یہ سوال ہے پوچھنے کا کہ کونسا ٹونک پیتے ہیں آپ مجھے پوچھنے دیجئے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ روزہ رہتے تو وزیر اعظم بور رہے وہاں میں خالی پانی پیتا ہوں اور کچھ نہیں کھاتے ہمیں خالی پپیتا کھاتوں میں کیا بات ہے یہ سوال کریں اور ہم ٹی وی چینل پر جاتے تو ہماری داری سے لے کے ٹوپی سے لے کے بھاشن سے لے کے اکبر سے لے کے پورا ہر چیز پوچھتے ایسا دیکھتا کہ کوئی ٹی وی چینل پر میں گیا تو ایسا دیکھتا کہ آپ کسی یعنی کسی کے پاس آپ جا کے اپنا اسم نویسی پیش کرتے اسم نویسی معلوم آپ لوگ اسم نویسی جب شادی کرتے تو اسم نویسی بناتے باپ کو نے بیٹا کیا کرتا کی تھا کماتا کیا پی تھا بھائیاں کیا کرتے اممہ کہاں تک پڑے ہوئے ہیں انہوں کیا ارے ہماری اسم نویسی نکال لیتے مر وزیر اعظم آئے تو ایسا ایسا کرتے کہ ان کے دھولے بھائی بٹھے ہوئے ہیں ٹی وی پہ پوچھتے ہی نہیں کچھ ان کو آلے آپ ان کو فکر مت کریے ٹی وی چینل پہ مت جائیے کیونکہ آپ دکھائیں گے کل سے اور انڈھا بھاد میں شیو سینہ کا بہت ایسا ہو رہا ہے فلا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے ٹائن ٹائن ہو رہا ہے پورا بہت پریشانے کھہرے بہت پریشانے انہیں بہت پریشانے اس کو سب سے بڑی پریشانی منلیس سے ہو گئی انہیں اُلٹھا سمجھاتا چھوڑنے اُلٹھا سمجھاتا ہم بولے ٹھیک ہے پیارے کھیل ہم کو بھی آتا سیاست ہم برسوں سے کھیل رہے اور انڈاباد کی تاریخ گواہ ہے ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ سیاست ہمارے گھر سے نکلی کہ بڑے بھائی آپ کانگریس سے بات کریے اگر وہ آپ کو عزت کے مطابق آپ کو سیٹ دیتے آپ لے لیجئے میرے کو ایک سیٹ بھی نہیں چاہیے تو کانگریس پارٹی کس کو بھی جائے ان سے بات کرنے کے لیے کہ کیا نام ہے نگر کا امتیاز ہو وکے پارٹیل وکے پارٹیل کو بھی جائے اور اس کا بیٹا بی جیفی میتروں کے پاس چلا گیا اب وکے پارٹیل خود اب بی جی پی کا کام کر رہے خاموشی سے آپ بتائیے ان کے پاس کیا پالسی ہے اب کانگریس آ کے ڈرائی گی ہم کو وہی پچاس سال پرانی کسٹ وہی باسی بات کہ دیکھو ایسا ہو جائیں گا یہ ہو جائیں گا فلا ہو جائیں گا ارے یاد رکھو جب ڈاکو آتا نا ڈاکا ڈالنے تو غریب کے گھر پہ نہیں دالتا دولت مند کے محل پہ ڈاکا مارتا ہونے کب ڈاکا تمہارے گھر پہ پڑھ رہا تو تم ہم کو استعمال کر رہے کب تک یہ لوگ ہمارے اوٹوں پر مظلموں کے غریبوں کے ونچت کے اوٹوں پر اپنا محل تعمیر کریں گے میرے بھائی ہم صرف کوٹ ڈالنے والے نہیں ہیں اب ہم کوٹ ڈال کر اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے ایک بہترین امیدوار آپ کے سامنے ہیں آپ آگے بڑھئے اور پوری شدت کے ساتھ آپ اپنے کے کوٹ کا استعمال کریے اور انشاءاللہ ہندوستان کی لوگ سبا جو اورنگاباد کی جامع ترقی کے لیے آپ دیکھیں گے کہ مندلس کے امیدوار وہاں پر آباد اٹھائیں گے اور ہماری پوری کوشش ہوگی ہماری دعا ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ ہندوستان میں ایک نئی حکومت بنائے جس میں بی جے پی اور نرندر موڑی نہ شامل ہو مجھے پورا یقین ہے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ ہندوستان اللہ کی خدرت ایسے لوگوں کو موقع نہیں دے گی جن کو اختدار ملتا ہے وہ خدرت کی طرف سے فیصلے ہوتی ہیں مگر اختدار علی مدین انساری ہو یا پھر وہ احمد آباد کے وہ مظلوم گلت جن کو پیٹ پر کولے برسائے گئے تھے یقین انشاءاللہ ہوتالہ خدرت ان ظلم کرنے والوں کا ساتھ نہیں دے گی اور جس دن نتیجہ آ رہا ہے وہ تیویس مئی کے دن ہے اور تیویس مئی کو سترہ رمضان تھی میرے بھائی سترہ رمضان کو کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا یہی پریشانی ہے دیکھو ہم لوگ سب بھل جارے خالی انسٹاگرام معلوم فیس بک معلوم ویٹس ایپ معلوم پڑھو میرے بھائی علماؤں کی صحبت میں بیٹھو سیکھو سمجھو سترہ رمضان کو مارے کے حق و باطل ہوا تھا کیا ہوا تھا اس دن مارے کے حق و باطل ہوا تھا اور اس دن انسانیت کو پیغام دیا گیا تھا کہ جو لوگ بھوکے ہیں فاخا فاخا کشی کا شکار ہیں جن کے جسموں پر کپڑے نہیں ہیں جن کے پاس طاقت نہیں ہے جن کے پاس دولت نہیں ہے اختدار رکھنے والوں سے مخابلہ کرنے کے لیے اور نہتی ہیں اللہ نے انسانی تاریخ کو ایک پیغام دیا کہ جو لوگ غریب ہیں مفلس ہیں دولت مند نہیں ہے مگر جو انصاف کے لیے لڑیں گے جو میری ذات پر توقل کر کے لڑیں گے اللہ ان کو غالب کرے گا اللہ ان کو کامیاب کرے گا اور وہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ 23 مئی کے دن جتنے ہمارے وطن عزیز میں وقت کے ابو جہل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جمہوری طور پر ان تمام وقت کے ابو جہلوں کا خاتمہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہندوستان میں ایک نئے انقلاب ایک نئے دور کا آغاز ہوگا میری اورنگ آباد کی حلقے کی عوام سے اپیل ہے کہ اپنا ایک ایک اوٹ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر استعمال کریے جب آپ پولنگ بودھ کو جائیں گے اپنے ساتھ وہ شناختی کارڈ لے کر جائیے وہ شناختی کارڈ جس کا آپ کو ذکر اگر آدھار کارڈ ہے یا ڈرائیونگ لائسنس ہے یا بنگ کی پاس بک ہے جو بھی ہے ڈرائیونگ لائسنس ہے پاسپورٹ ہے وہ بارہ ڈاکومنٹس اس کو لے کر جائیے صبح صبح جائیے ٹی ٹونٹی میچ کھیلیے دوا کے بارہ بجے سے پہلے پورا بودھ ساف میں نے اوٹ پر ڈالیے اچھی پولنگ کرائیے ایک ایک اوٹ کو استعمال کریے ہرگز ہرگز یہ مجھ سمجھئے کہ میرے ایک اوٹ سے کیا ہونے والا ہے ہو سکتا کہ آپ کا ایک اوٹ کی وجہ سے ہی ان کیا زلیل کی کامیابی ہو یہی چند اہم گزار ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریے اور اگر آپ کے مند میں کئی question ہیں تو آپ نیچے کومنٹ کر کے